اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آشار ریسپیز آج میں آپ کے ساتھ بہت مددار وائٹ پیپر دہی جکن کے ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت مددار اور بہت ہی جھٹ پر تیار ہو جانے والی ریسپی ہے آئیں دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے تیار کیا میں نے ایک بڑے سا اس کا پیاز لے لیا تھا اور میں نے اس کو قدو گش کی ہے آپ چاہیں تو پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں پیاز کو اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہونے دیں اس کے بعد ہم اس میں باقی سپائسز ڈالتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو پیاز جو ہے وہ براؤن ہوتا جا رہا ہے تو ہوب اچھی سے بنائی کریں اس کی اور تقریباً پانچے میڈٹ میں پیاز ہمارا اچھی طرح سے براؤن ہو گیا تھا اس کے بعد میں اس پر شامل کروں گی جی لیسن ایدر کا پیسٹ تقریباً ون ون ٹی سپون ڈالا ہے میں نے لیسن ایدر کا پیسٹ اور اس کی بھی اچھی طرح سے بنائی کریں پیاز کے ساتھ یعنی کہ ان کا جو کچھا پانا ہے وہ بلکل ختم ہو جانا چاہیے چکن کی بہت ساری ریسپیس موجود ہیں میرے چینل پر اور دہی چکن کے ساتھ میں نے اور ریسپیس بھی دیم ہی ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کا لنگ دے دوں گی لیسن ایدر بھی بچے سے بھون گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بلکل چینج ہو گیا اور پیاز میں نے لیا تھا چکن چکن ڈال دیں اور اچھی سے بنائی کریں چکن کی یعنی کہ جو پیاز اور لیسن ایدر کا پیسٹ ہے وہ بلکل سٹکی ہو جائے چکن کے ساتھ بھونائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ابت اس کو بھونتے جائیں مجھے میں پانچ منٹ اس کو تکے میں بنائی گی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر جو بلکل چینج ہو گیا اور جو پیاز اور لیسن ایدر کا پیسٹ سکتے ہیں وہ سارا چکن کے اوپر سٹکی ہو گیا ہے اب ہم باقی چیزیں راگتے ہیں تو ایک میں نے لیتی بڑی رائچی اور چھوٹا سا میں نے اس کو کوٹ لیا تھا دو تین لونگ جائیں گے اس میں اور تین چار کاری میچر ڈالی تھی میں نے اس کے علاوہ اس میں جائے گا جی زیرہ ثابت ون ٹی سپون نے زیرہ شامل کیا تھا میں نے اس میں بچے سے بنائی کریں تاکہ جو ہمارا ہول سپائس ہول سپائس ہیں ان کا روما اچھی طرح سے شامل ہو جائے اور باقی سپائس میں ایڈ کر رہی ہوں میں نے ون ٹی سپون لیا جی ون ٹی سپون میں نے ڈالا تھا پسابہ دھنیا ہاف ٹی سپون میں نے ڈالی تھی حلدی اور ون ٹی سپون میں نے لیا تھا نمک اس میں میں ریڈ چلی پاورڈر یوز نہیں کر رہی اس کی سپیشلیٹی ہے میں نے اس میں وائٹ پیپر یوز کروں گی بلیک پیپر بھی یوز نہیں کروں گی وائٹ پیپر یوز کروں گی اور باقی جیسے میں ڈالتی جا رہی ہوں ون ٹی سپون بھر کے ڈالی تھی میں نے وائٹ پیپر اس کا الگ سا ٹیسٹ آئے گا اسی کے ساتھ اس کا جو مین انگریڈنٹ ہے وہ وائٹ پیپر ہے اور دہی ہے اچھی طرح سے بن گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بلکل چینج ہو گیا ہے بہت ہی پیارا سا کلر آنا شروع ہو گیا اب میں اس میں شامل کروں گی میں نے لیا تھا ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر اور میں نے فریز ٹیماتر لیا تھا تو میں نے اس کو قدو کچھ کر لیا آپ چاہیں تو پیس کی شکلیں بھی لے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو بہت زیادہ چھوٹا چھوٹا بھی کار سکتے ہیں تمام چیزیں اچھی طرح سے بن گئی ہیں اور وہ آنا شروع ہو گیا یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی مددار اور چھٹ پٹ بن جانے والی چکن ریسپی ہے اور اب میں ڈال رہی ہیں سیرہ پاورڈر لیا تھا میں نے ہاف ٹی سپون اور میں نے ون فور ٹی سپون ڈالا تھا سینیمن سٹک پاورڈر اس کے راوہ گرم سالہ میں بعد میں اٹ کروں گی اور یہ میں نے ڈال دیا جی دہی تقریباً 400 گرامز میں نے دہی لیا تھا یہ دہی میں ہی بنے گا اس کا مسالہ زیادہ تو بہ دہی کا پانی جو ہے وہ بھرائے ہونے دیتے ہیں اچھی طرح سے اچھی طرح سے اچھی طرح سے مکس کرنے تمام چیزوں کو اور پانچ میریٹ میں ہمارا دہی جو ہے وہ خوشکونا شروع ہو گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کافی ہتک بھرائے ہو گیا آئلوں پر آنا شروع ہو گیا بس اس کو اور ڈرائی کریں گے اور یہ دیکھیں تیار ہو گیا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جھٹ پر سا بن جاتا ہے یہ چکن اور اپنے اس میں شامل کروں گی جی گرم سالہ پاورڈر تو بس میں اس سے ڈشاوٹ کر دوں گی اور یہ دہی کی بہت ہی مزیدار سی گریوی بنی ہے تھوڑا دانی دار سا دہی جو ہے اس میں نظر آئے گا اب میں نے شامل کر دیا گرم سالہ پاورڈر اور بس اس کو میں نے ایک میرٹ بھونا تھا اور پھر تیار تھا ہمارا چکن تو امید کرتی ہوں میری آج کی یہ بہت ہی وزیدار سی اور بہت ہی ایزی تھی اور بہت ہی ہیلڈی تھی اسے پہ آپ کو پتند آئے گی اگر آپ کو میری اسپیس پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے چینل آشار اسپیس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اگری اسپی تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقا